اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے دنیا نے بہت زور و شور سے ترقی کی لیکن دوہزار بیس پر دنیا کے لیے ایک اچھا سال ثابت نہ ہوتے ہوئے دنیا کو بہت ساری مشکلات پریشانیاں کو سامنا کرنا پڑا جس میں کرونا وارس نے سال شروع ہوتے ہی پر دنیا میں اپنا قبضہ جمع لیا اور جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک جن میں جو بڑے بڑے ممالک تھے ان وہاں پہ کرونا وارس سب سے زیادہ پھیلا اور بہت زیادہ تباہی مچاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے جانے لے گیا جنہیں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کو بہت ساری مشکلات پریشانیاں وہاں پہ درکار ہوئیں چونکہ پاکستان ایک گری ملکوں میں تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ڈونیشن دینے کی وجہ سے وہاں پہ لوگ سروائی بہت مشکل طریقے سے کرتے ہیں اور کاروبار چونکہ ابھی پاکستان میں اتنے اچھے اور پاکستان میں اکنومکلی بہت ڈاؤن ہیں اور پاکستان میں کرونا وارس چونکہ آج کی ڈیٹ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں دنیا میں کرونا وارس کے تو پاکستان اور دنیا کو ملاتے ہوئے ابھی تک 7.3 ملین کیسز دنیا میں ہیں چونکہ ریکاوریس بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہیں اور ریکاوریس فاسٹ ہونے کے وجہ سے بہت سارے ممالک کرونا جیسی وباس سے بچ بھی گئے اور وہاں پہ بہت سارے کم کیسز رہ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینس اور اپنی آتی آتی تدابیر جو گورنمنٹ نے ان کو لاگو کی ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ یہ کرونا جیسی وباس سے بچ چاہ سکیں جی ہم بات کرتے ہیں پاکستانی صورتحال اور آج WHO نے جو پاکستان پہ اپنی ایڈوائس ظاہر کی ہیں تو WHO نے پاکستان کے لیے ایک سپیشل ایڈوائس ظاہر کی کہ پاکستان میں لوگ ڈاؤن چونکہ 2 ویک رہے گا اور 2 ویک لوگوں کو ریلیکسیشن رہے گی تاکہ پاکستان میں ایکنومکلی جو بزنسز ہیں ان کو چرائے جا سکے لوگوں کو بھوک نام مر جانا پڑے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی طرح WHO نے اپنی تجاویز پاکستانی حکومت کو اشائع کی ان کو میسے سینڈ کیے کہ آپ کا انڈلیس پہ عمل کریں لیکن ہمارے جو زفر مرزا ہیں انہوں نے WHO کے ایڈوائس کو رد کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ WHO کا کام جسٹ ایک تجاویز اور ایڈوائس دینا ہی ہوتا ہے لیکن جو حکومت کو چلا رہے ہیں جو انتظامی حکومت کو لے کے چل رہے ہیں ان کو پر بہت سار ذمہ داریاں ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن بڑے مہینوں سے ایسا ہو رہا ہے اور جو بزنسز ابھی تک بند ہیں وہ چل نہیں پا رہے ہیں تو ان کو کنٹینیوزلی ہم بند ہی رکھیں گے اور ہمارے گریب طبقہ لوگ جو مشکلات پریشانیوں میں ہیں ان کے ضروریات کو پورا کریں گے اور ان کے کھانے کا بندوبست کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گریب عوام بھوک سے ہی مر جائے چونکہ پاکستان میں چالی فصے سے زیادہ گریب لوگ ہیں اور گریب لوگوں کے پاس کھانے پینے رہنے کو نہ اچھی چیزیں ہوتے ہوئے حکومت نے بہت سار انتظامات کیے اور ابھی آج امریکہ نے بھی اکیس ملین ڈالر دینے کا وعدہ بھی کیا چونکہ پاکستان دس وہ ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پاکستان میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر روز پانچ ہزار سے سات ہزار کیس پاکستان میں آ رہے ہیں اور آج بھی پاکستان میں پانچ ہزار پانچ سو کیس آئے جس میں ایٹی سکس لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ چھاسی لوگوں کو ڈیتھ ہونے کی وجہ پاکستان میں انتظامات کم ہونا اور پاکستان وہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم ویک ہے وہ لوگ سروائیو نہیں کر پائے چونکہ امریکہ خود ابھی تک کرونا وائرس میں مبتلا ہے اور وہاں پہ 2 ملین سے زیادہ کیس ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی ضروریات اپنی مشکلات کو پریشانیوں کو سمجھتے ہیں دوسرے ممالک کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور WHO بھی ہر ممالک کو اپنی سروسز پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنس لوگوں کو اپنی ہیلپ اور لوگوں کا اپنی ضروریات کے بارے میں پتا چل سکے چونکہ پاکستان میں بہت ساری مشکلات پریشانیاں اور گربت ہونے کے وجہ سے وہاں پہ کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ ہے اور امریکہ جیسے ممالک چونکہ ایک امیرتری ممالک میں کاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کرونا وائرس ابھی 2 ملین پہ پہنچ گیا تو پاکستان ابھی 1,13,000 پہ ہے تو وہاں پہ کنٹرول ہو سکتے ہیں چونکہ پاکستان میں ڈیتھ ریڈ جس 6% ہے جو کہ ابھی تک 2200 لوگوں کے ڈیتھ ہوئی اور ریکاوری بہت زیادہ فاسٹ ہونے کے وجہ سے وہاں پہ ابھی صرف 38,000 لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اور 36,000 لوگ جو کرونا وائرس میں مبتلا تھے وہ ریکاورٹ ہو کے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ اگر پاکستان میں موجود ڈاکٹر حضرات نرسیز حضرات ایسے ہی اب محنت کرتے رہے ایسے ہی لوگوں کے خدمات کرتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا لیکن ہماری عوام چونکہ بہت ساری مشکلات پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کے پاس اتنا کچھ سورسز نہیں ہیں یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہننے کو گلوز اور ماسک نہیں تو حکومتی اقدامات کو سراتے ہوئے حکومت کو بہت ساری ڈونیشنز اور بہت سارے سورسز وہاں پہ لوگوں کے گھلی محلوں میں دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور ٹائگر فورس کو پاکستان میں ہر سروس کو ممکن مرانا چاہیے تاکہ لوگ سوشل ڈسٹنس فیس ماس اور گلوز کو سمجھیں اور وہاں پہ عمل و درامت کرتے ہیں کرونا وائرس کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور لوگ گربت کی وجہ سے اپنے کاروبار کو نہ سنبھالتے ہوئے گھروں سے باہر تو نکل جاتے ہیں لیکن اپنے آتی آتی تعدابیر کو بھول جاتے ہیں تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے براہ مربانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت جلدی کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اپنا بہت سادہ خیال رکھیں کبھی بھی باہر جائیں اپنا فیس ماس کو گلوز لازمی پہنیں اور اپنا ٹو میٹر کا ڈسٹنس لازمی رکھیں تاکہ آپ لوگ بس سکیں کیونکہ یہ وبا پور دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے بہت جانوں کو لے رہی ہے اور ابھی یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اللہ حافظ جی